عزباللہ ملی شہر خان ویچین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیر دہنے بھائیوں میں کہتے ہوں کہ آپ سے پیریت سے ہوں گے آج کی سب سے پیریت کے ساتھ آپ کی یہ پیری دہن حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہونایا رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یقین مالی کہ نبی پراغ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا فرمان لینے اور دینے کے لئے پر ہے اور بیسے ہی لانت اگر انسان کسی کے چہرے پر لپٹ کار لانت دیتا ہے تو اس کو تو بہت زیادہ بنا ہے اور پھر وہ شخص جو رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے اس پر آمد پاک کی لانت ہو تو کتنی بڑی یہ بات ہے تو بہت اگر سوچا جائے تو آج جو میں آپ کو پیارہ سے وصیفہ بتانے لگی ہوں اگر آپ کے گھر میں بہت رسکت کمی ہے بہت پریشان ہار ہے ہر وقت نہ پریشان ہوں کہ کس طرح اپنے رسک کو بیان کیا جائے کس طرح ہماری مشکلیں آسان ہو جائے ہمارے پریشانیں آسان ہو جائے ایک چھوٹا سا عمل عمل دوڑا ہے اور اس کے جو فائدہ نعمت رحمتی ہیں وہ اس سے رہو لی ہیں اپنی فیملی کو اپتھا کریں خاص کر خواتین اور بھائی لوگ جتنی بھی ہیں تین دن پر یہ عمل ہے یقین مانی تین دن پر یہ عمل کریں جتنی بھی پریشان ہوں کیسے وہ دکھ تکلیف کاروباری مسئلہ گریلی مسئلہ کچھ بھی ہو یہ کریں آپ نے یہ کرنا ہے تصویر نہیں سکتے ہیں تو تصویر لے لیں تو خجور کی گھٹکیں یہ خجور کی گھٹھ لیں بھولیں اور ان کے اوپر لا الہا احنا انکہ سبحانہ کا انکہ انکہ ظالمیم پر تھی ایک لاکھ مرتبہ پر یا سوہ لاکھ مرتبہ پر یقین مانی یہ کہ ایسا اس لیے عاظم ہے کتنا بھی مشکل مرہا ہو کتنا بھی مشکل ہو فورم الحمدللہ اللہ پر کس کو ختم کرتے ہیں ایک دفعہ کر کے دیکھو گا اس دہن کو دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے میری گودہ تو یقین مانی مجھے بہت خوشی رہے گا آپ اس کو میری جانے کو سسکرائب کریں اور میری اس بات کو سن کے اگر آپ شیئر کرتے ہو اور اگر بھلا کرتے ہو تو یہ در اگر اچھی بات ہے اچھوڑا سمیل کرتے دیکھیں جب بھی پریشانی ہیں لیکن کبھی بھی آپ کو دوبارہ کسی بھی پریشانی نہیں ہیں یہ یہ انہوں اور یہ دعا اس کو دعای یوسف بھی کہا جاتا ہے اور دعای یونس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب حضرت یونس لے اسلام مچھے کی طرف میں تھے یہ تب پر حکم تھی اور حضرت یونس میں تب پر ہی اون حضرت یوسف رسولانی پہنے پر ہی تھی تو آپ سے دے میں یہی کہوں گے کہ آپ صرف رہی اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے کہ اللہ دعا کو کرنے کی تفیق تفیمہ جائزت میں خیال رکھیں اللہ